اسلام علیکم میری پیارے دوستو پیارے سبسکرائبر پیارے ویور کیسے ہو خیریت سے ہو امید کرتا ہوں سب ٹھٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے پیارے دوستو عابد بھائی سے عابد شہزاد آپ دوستوں کی حدمت میں حاضر ہے آج آپ دوستوں کے لیے جو ہے چند ایسے سوالات کے جوابات لائے ہوں جو کافی پوچھے جاتے ہیں میں ڈاکٹر سانی اس سے سابق کے ٹیوٹر پہ بھی جاتا ہوں تو وہاں پہ یہی سوال پوچھے جا رہے ہوتے ہیں کافی میری ویڈیو کے کمنٹ میں بھی اکثر یہ سوال آتے ہیں اور اس کے بعد میں کافی اور یوٹیوبرز کی ویڈیو بھی دیکھتا رہتا ہوں وہاں پہ بھی یہی سوال آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ہے سب سے پہلے یہ بتایا جائے کہ جو نا اہل ہو چکے ہیں ان کے بارے میں حکومت پاکستان کیا کرنے جا رہی ہے اس کے بعد یہ بھی پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ جو ہے جن کو احساس کی طرف سے جانچ پرتال کا مسج آیا ہے ان کو اب کیا کریں گے مطلب اہل کریں گے یعنی اہل کریں گے وہ چیز اور اس کے بعد ایک اور سوال بھی پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ ہمارے انگوٹھے جو ہے ویریفائی نہیں ہو رہے مطلب ہمارے انگوٹھے کام نہیں کر رہے نہ ہی یہاں پہ یہاں نہ ہی کہیں اور جگہ پہ تو ان کو اب کیا کرنا چاہیے اس کے بعد ایک اور سوال بھی پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ جن کے اہل خانہ فوت ہو چکے ہیں مطلب جو افراد اہل ہو گئے تھے احساس پروگرام کے حوالے سے اور اب وہ فوت ہو چکے ہیں تو ان کو اب کیا کرنا چاہیے یہ کافی سری بہترین اور کافی سری اہم معلومات ہیں جو آپ دوستوں کو بتا نہیں ہیں لیکن عابد بھائی آپ کو انشاءاللہ لائی پروف کے ساتھ بتائے گا آپ کو پروف بھی دے گا کہ یہ ساری چیزیں کیسے ہوں گی سب سے پہلے دوستو میں آپ کو موبائل کے سکین پر بھی لے کر جا کر دکھا سکتا ہوں لیکن میں آپ کو یہاں پہ سائیڈ پہ چلا کے دکھا دیتا ہوں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ڈرکٹر سانیرسٹر صاحبہ کے ٹوٹر پہ یہ کافی سارے کوئیشن آئے ہوئے اور مطلب یہ کافی سارے آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کے سامنے یہ چل رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آخر کار آپ نے کرنا کیا ہے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں آپ میرے ساتھ رہیے گا ویڈیو شروع کر لیتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو آپ دوستو سے چھوٹی سی ریکوست ہوتی ہے کہ اگر آپ دوستو نے ابھی تک عابد بھائی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز یار چینل کو سبسکرائب کر لیں مزید ایسی معلومات کے لیے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے پیارے دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ میں بھی اس احساس کے حوالے سے اسی ٹاپک پہ کافی ساری ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن ٹائم ٹو ٹائم جو اپ ڈیٹ ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں اس وجہ سے مجھے بھی ویڈیو بار بار بنانی پڑتی ہے تو آج جو چینجنگ آئی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ان کے بارے میں جن کو نا اہل قرار کر دیا گیا ہے تو جو نا اہل قرار کر دیا گیا تھے پہلے تو میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ جب احساس سینٹر اوپن ہوں گے تو آپ جا کے وہاں پہ اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں یا کچھ آن لین پورٹل بھی آیا ہے جن پہ آپ اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے تھے لیکن اب جو ہے سینج ہو چکا ہے سارا سسٹم چینج ہو چکا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے پیارے دوستو جیسے کوئی نیو اپڈیٹ آتی ہے تو مجھے بھی اسی طریقے سے بتانی پڑتی ہے جس طریقے سے آپ ٹیوٹر میں بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یہ خود پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر سانی نیسر صاحبہ کا ٹیوٹر بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ بھی یہی باتیں ہوں گی میں کوئی خود نہیں کہہ رہا چلیں میں آپ کو سب سے پہلے نا اہل افراد کے بارے میں بتا دیتا ہوں دوستو وہ ان کو کیا کرنا ہے ان کو صرف یہی کرنا ہے کہ صرف اور صرف ویٹ کرنا ہے مطلب جو ستمبر کا مہینہ ہوتا ہے اس تک ویٹ کرنا ہے اس کے بعد ان کا پروسس شروع ہوگا اہل افراد کا اور وہ اپنی ریجسٹریشن کروا پائیں گے سپٹیمبر تک انہوں نے ویٹ کرنا ہے اور اس کے بعد جب سپٹیمبر آئے گا تو اس میں کوئی حکومت پاکستان نے پروگرام لانچ کرنا ہے انہوں نے پورٹر لانچ کرنا ہے جہاں پہ آپ ریجسٹریشن کروا پائیں گے یا کوئی مراکز لانچ ہوگا کوئی چیز بھی ہوگی لیکن ستمبر تک آپ نے ویٹ کرنا ہے ڈاکٹر سانی اجسر صاحبہ کا خود کا کہنا ہے اس کے بعد دوستو نیکسٹ جو ہمارے پاس کوئیشن ہے کہ جانچ پڑتال والے کو پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے پیارے دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے بھی میں یہی بتا چکا ہوں اس کے بارے میں ابھی بھی یہی اپ ڈیٹ ہے کہ ان کو ویٹ کرنا ہے 30 جون تک مطلب جو ابھی منتھ چل رہا ہے یہ جون کا مہینہ ہی چل رہا ہے اور اس مہینے کے آخر تک آخر تاریخ تک ان دوستوں نے ویٹ کرنا ہے اس کے بعد دوستو جیسے اگر ان کو اہل کا میسے جاتا ہے تو پھر تو ویل این گوڈ کیونکہ ان کو پیسے مل جائیں گے اگر ان کو میسے جاتا ہے اہل کا تو پھر ان کو مطلب یہ چھٹا مہینہ ہے ناوے مہینے تک ان کو ویٹ کرنا ہے اور پھر جا کے اپنے ریجسٹریشن کروا لینے ہیں تو انشاءاللہ ان کا بھی ہلپ ہو جائے گا اس کے بعد ایک اور ہمارے پاس کوئیشن تھا ہمارے پاس سوال تھا میں نے بھی اس کو دیکھا کافی جگہ پہ تو وہ کیا تھا جن کے تھم ویریفیکشن نہیں ہو رہے اب ان کو کیا کرنے چاہیے بہت ہی آسان ہے انہوں نے نادرہ سینٹر جانا ہے بھار بھار بتا چکا ہوں نادرہ سینٹر جا کے نہ اپنا تھم ویریفیکشن کروا لینے کوئی مشکل تو نہیں ہے بلکل فری ہوتا ہے رش کی وجہ سے بس آپ کا تھوڑا ٹائم ویسٹ ہوگا باقی آپ کو کوئی وہاں پہ مسئلہ نہیں ہوگا انہیں یہی کہنا ہے کہ ہمارا جو انگوٹھا ہے وہ کام نہیں کر رہا ورک نہیں کر رہا آپ مطلب احساس پروگرام کے حوالے سے اہل ہو چکے ہیں لیکن جب ہم پیسے نکلوانے جاتے ہیں تو مطلب ہمارا جو انگوٹھا ہے وہ ویریفائی نہیں ہو رہا اور وہ یہی بتا رہے ہیں کہ آپ کا تھم ویریفیکشن کروائیں مطلب یہ ایش ہوا رہا ہے اوکی ہو گیا تو یہ مسئلہ بھی آپ کا اسی طریقے سے حال ہو جائے گا اب لاست میں جو ہے ہمارے پاس ایک اور سوال بچا ہے وہ کون سا ہے وہ یہ ہے کہ جن کے اہل خانہ اہل تھے لیکن وہ فوت ہو چکے ہیں تو زندگی موت تو اللہ پاک کی ہاتھ میں ہے بٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر وہ فوت بھی ہو چکے ہیں لیکن آپ غریب ہیں اب آپ کو پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے یہ بھی ڈاکٹر سانی مسئل صاحبہ کا ہی ٹیوٹ ہے آپ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں اچھا جی ان کو آپ کیا کرنا چاہیے ان کو یہ کرنا چاہیے کہ مطلب ان کا جو اہل خانہ ہیں ان کا سین ایسی لینا ہے اور قریبی جو آپ کا یونین کانسل ہو جہاں پہ سیکٹری ہوتے ہیں وہاں پہ چلے جانا ہے اور ان کا ایک ڈیتھ سارٹیفکٹ نکلوا لینا ہے اگر آپ نے ان کو ریجسٹر کروا رکھا ہے مطلب ان کی فوت کی جو ہوتی ہے جو ڈیتھ ریجسٹریشن ہوتی ہے وہ کروا رکھی ہے تو بہتر ہے اگر نہیں کروای تو پہلے وہ ریجسٹریشن کروایں ان کا ایک ڈیتھ سارٹیفکٹ بنوائیں ٹھیک ہو گیا اور وہ آ کے جو ہے جمع کروائیں احساس سینٹر میں اور احساس سینٹر جو ہیں بہت جلد اپن ہو جائیں گے تو آپ ڈیتھ سارٹیفکٹ لے کر وہاں پہ اپنی درخواست دوبارہ دیں اور جو بھی حق دار ہے اس کو مل جائیں گے مطلب اس کا بیٹا ہے وہ یہ کرتا ہے یا پھر اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے بیٹیاں ہیں تو پھر بھی وہ بھی کروا سکتی ہیں کوئی ٹنشن نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو اس طریقے سے مطلب وہ لے سکتے ہیں یہ پیسے جن کے اہل خانہ فوت ہو جکے ہیں ان کا ڈیتھ سارٹیفکٹ لینا ہے اور دوبارہ ریجسٹریشن کروانی ہے کہ بھئی یہ افراد مارد خواتین جو بھی ہے یہ فوت ہو جکے ہیں اور یہ ان کے غرصہ ہیں وہ سارا کچھ ڈیتھ سارٹیفکٹ میں لکھا ہوتا ہے بس آپ نے اتنا بتانے کہ ہم اس کے وارث ہیں تو یہ جو سسٹم ہے یہ جو پیسے ہیں یہ جو سینہ سارا ہمارے نام پہ ہونا چاہیے تو ہو جائے گا اس کی ٹنشن نہ لیں تو یہ ایک بہت اچھی انفارمیشن تھی اور آج جتنی بھی میں نے چیزیں بتائی ہیں یہ ریال ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ اور جس کو اس کا ثبوت چاہیے وہ لنک دسکرپشن میں موجود ہے ڈیکٹر سانی نشطت صاحبہ کے ٹیوٹر کا تو اس پہ کلک کریں اور تھوڑا سکر آڈران کرتے جائیں ویسے آپ یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں چل ہی رائے تو آپ دیکھتے جائیں انشاءاللہ آپ کو یہاں سے بہت سارے بینیفٹ مل جائیں گے آج کے لیے یہ تنا تھا اور آپ اشہزاد کو اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیے گا اور ملتے ہیں کسی نیو انفارمیشن کسی نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پرس کر لیجئے گا اس سے یہ فائدہ ہوگا کیونکہ ٹائم ٹو ٹائم اپ ڈیٹ چینج ہوتی رہتی ہیں بعد میں آپ یہ نہ کہیے گا کہ آپ بھی پہلے تو آپ یہ بتا چکے تھے اب آپ نے اس طریقے سے کیوں بتایا کیونکہ اپ ڈیٹ چینج ہو رہی تھی چینج ہو رہی ہے ہو رہی ہوں گی اور ہوتی رہیں گی تو مطلب اپنی ویڈیو بار وقت دیکھتے رہنا ہے اس سے آپ کا ہی فائدہ ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ڈیو نیکسٹ میتر کی ساتھ تو ویڈیو کو لائک اور شیئر تو آپ نے ویسے کر ہی دیا ہے تھنکس فور واشنگ گوڈ بائی اللہ حافظ